بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں محرم نبوت کی اصل حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفین مبارک کے درمیان جو محرم نبوت بدلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسولی کی طرح تھی اس کی اصل حقیقت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرم نبوت کے مطالب جو اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے خیال میں یہ ایک فروعی بات ہے مگر میں یہ بات اپنے سچے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی نشان نبوت کو رسولی وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچی مسلمان کا کام نہیں یہ گستاخی اور شوخی ہے جو کفت کی حق تک پہنچ جاتی ہے ہم کو ایسی معاملات میں زیادہ تفقیش اور چھانبیٹ کی ضرورت ہٹ نہیں کہ وہ محر نبوت کیا تھی اور کیسی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات بیان اور واضح طور پر رکھے تھے ان میں سے ایک محر نبوت بھی تھی اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہ السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالات حلال کا حسط اور مستق ہو جاتا ہے پس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہے ہیں آپ کو سوچو اور بتلاو کہ کیا موجودہ اناجیل سے انسان طریقے توہید کا پتہ لگا سکتا ہے کیسی حیران کر دینے والی بات ہے کہ خدا اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی اس کی توہید کو قائم کرنے آیا کرتا ہے یا اپنی خدای من مانے پس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ توریخ توہید کو گم کیا بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا اور چینج آئے کہ وہ خدا یا اپنی خدا بنتے ان کو نبی کے درجہ سبھی گرا کر معاذ اللہ بہت برے درجے کا آدمی بنایا مگر رسول خدا کی پاک ذات نے آ کر ان کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لئے مسیحائی کی کہ اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جائے وہ تعلیم کامل ہو سکتی ہے جو انسانی کا واقعی پوری مربی اور متقفل ہو نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہوئی انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے مقدر مقابل قواہ کیا تعلیم دیتے ہیں انسانی قواہ اور فطرت اللہ فطرت اللہ تعالیٰ کی فیدی کتاب ہے پس اس کی قولی کتاب تو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اسے تعلیم الہی پہو اس کی صاف اور دناوٹ کے مخالف اور متعزار کیوں کر ہوگی اسی طرح پر اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق ہدایات معجزات اور قوت قدسیہ پر اتراز ہوتے مگر پیغمبر خدا نے آ کر ان سب کو پاک تھے رہا اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتخاب اور بے شمار ہیں پس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اتراز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی احمق نابی نہ کہہ دے کے بھی طوران ہے میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذہب تاریکی ہی میں رہتے اگر اب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لانت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتا اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے تو ریت کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے انجیل کو دیکھو تو توہید کا نشان نہیں ملتا اب بتلاو کہ اس میں تو شک نہیں کہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی اور ہیں لیکن اس میں کونسی روشنی مل سکتی ہے سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لئے مطلوب ہے وہ اسلام کیلے ہیں توہید کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برہنہ تک نظر آتا ہے کہ شرک کی جڑک کات رہا ہے ایسا ہی نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک دلائی اور معرفت طویع طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حق ہے جس کو نبوت کے نام سے محسوم کیا گیا ہے اس کے بعد ملہدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے ہر بات میں بیانات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بسر پر موقوف ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکنیل ہوئی دوسری قوموں کی روشنی پہنچی کسی اور قوم کو مبین اور روشن شریعت نہیں ملی اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر اپنا کچھ اثر نہ ڈال سکتی عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بسنی پر اپنا نور ڈالا یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلہ میں کم دنیا کے مذاہب پر فتحیاب ہو سکتا ہے یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر مطرز ہوتے ہیں وہ بالکل اور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے سویدنے اور اس پر عمل کرنے